بسم اللہ الرحمن الرحیم بارامت ثابت ہونے والا ہے کیونکہ میں اس ٹوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کیسے آپ لکھ لو ریزولوشن ایمیج کو ایک ہائی کوالیٹی پری میرے کوالیٹی موقع بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ پر سرچ کرنے سے کبھی کبار آپ کو اپنا مطلبہ موقع مل جاتا ہے اگر نہ ملے تو کم سے کم ایک آپ کو ایک لو ریزولوشن ایمیج مل جاتی ہے اسی لو ریزولوشن ایمیج کو ہم اپنے کام میں لائیں گے اور ایک پریمیر کوالیٹی جو ہے وہ ایک موقع پتیار کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور ضرور دباہ دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں پر میں نے ایک بوتل کی ایمیج جو ہے وہ وہ اپن کیگ بھی ہے اس کی جو ایمیج سائز ہے وہ ساڑھے سار سو ان تھاؤزن اور سیونٹی ٹیوز کی ریزولوشن ہے ریزولوشن کو میں تین سو پرسنٹ کر دیتا ہوں اور سو پیسا ٹیوزستی ٹیوزز ٹیوز 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 جکی مل سے میں اس کی کوپی بنا لیتا ہوں کوٹو فیلٹر شارپ رنز سمارٹ شارپ رنز ام برونٹ میں اس کی 210 3.2 ردیس اور ردیس نوائز اس کی 26 کر رہا ہوں دن اکے اس کا بلندگ مور میں دارکن کر رہا ہوں اس کے بعد میں اس کنٹرل جے کی مدد سے ایک اور کوپی اس کی بنا رہا ہوں اور اس کو میں لائٹن کر رہا ہوں اب ان تینوں کو میں سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرل ا کی مدد سے میں اس کی ایک سنگل کے لیئر میں اس کو کنورٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد کنٹرل جے کی مدد سے اس کی ایک اور کوپی بنا لیتے ہیں اس کو اس کا اور لے اور لے کر دیتا ہوں پوٹو فیلٹر اوڈر اینڈ ہائی پالس اس کا ریڈیس جو ہے وہ میں 50 پکسل کر رہا ہوں دین اوکے اس کے بعد پھر ہم شفٹ بٹن کی مدد سے دونوں کو سلیکٹ کر کر کے کنٹرل ای پریس کر کے اس کو پھر میں سنگل لیئر میں کنورٹ کر رہا ہوں اب کی بورڈ سے بی بٹن دبا کر پین ٹول کو سلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد ہم اس کو اس کی سلیکشن کریں گے اب اس لائن کے درمیان میں میں ایک ڈاٹ بناتا ہوں اور کنٹرل بٹن دبا کر میں اس کو اس کے کورنر پر اور جس کرتا ہوں اسی طرح سے میں اس پوری بوٹن کی کو سلیکٹ کروں گا ویڈیو کے سپیٹ کو میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ہو پیوڑا پیوڑا جی تو دوستو ہماری یہ بوٹل پوری طرح سیلیکٹ ہو چکی ہے پینٹو سے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب رائٹو کرنے کے بعد میں اس کو میک سیلیکشن اس کی جو ریڈیس ہے وہ میں ون پکسل کر رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ یہ اگر زیرو ہوگی تو اس سے آپ کے جو ایجز ہیں وہ بلکل شارپ رہیں گے ون پکسل سے آپ کے جو ایجز ہیں وہ بلکل سمودھ ہو جائیں گے اینڈ اینڈ اوکے یہاں سے میں اس کی لیئر ماسک کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں کنٹرول جے کی مدد سے اس کو اس کی کاپی بنا رہا ہوں میچے والی لیئر کے میں لیئر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس سے ہمارا بیگرانڈ بھی محفوظ رہے گی اور اس کی جو کاپی ہے وہ ہمارے پاس وہ بھی آ جائے گی اب اس کے بعد میں اس کی جو اس کا جو ڈکن ہے یہ والا اس کو میں نے سیلیٹ کرنا ہے اب میں کنٹرول بٹن دبا کر یہاں پر میں ایک سنگل کلک کروں گا اب پی بٹن دبا کر میں پھر ایک پین ٹول کو سیلیٹ کر رہا ہوں نیک سیلیٹ کر دبا کرناے ہوں مکند دبا کردئے ہیں مکند دبا کردے ہیں نیک سنگ pronto سنگلا ہمارے پاس اس کی الہدہ سے لئے رہا آت چکی ہے یہاں پر میں ایک سال لئے لوں گا یہاں سے اس کا جو کلر ہے یہ والا ٹھیک ہے اب اوپر والی لئے کو سلٹ کرنے کے بعد میں ان دونوں لئے کے درمیان میں اور آلٹ بٹن دبا کر تو یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہاں پر میں کلک کرتا ہوں یہ جو اوپر والا کلر ہے وہ اس میں آ چکا ہے اب یہاں پر اس کا جو بلنڈنگ موڈ ہے وہ میں لینر برن کر رہا ہوں جی کنٹرول زیرو جی تو اب دوستو باری ہے یہ اس کے اوپر ہم لیبل لگاتے ہیں اس کی میں اس کو ختم کر رہا ہوں اور اس کا جو کلر ہے وائٹ 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 کر لیتے ہیں اب اگین میں ان دونوں کے ان دونوں لیئر کے درمیان میں لگا کر اور آل ٹھوٹن دبا کر اس کو میں کلک کر رہا ہوں جی تو اب باری ہے اس کو لائٹنگ ایفیکٹ دینے کی ان دونوں کو لیئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول کی کی مدد سے میں اس کو سنگل لیئر میں کنوٹ کر رہا ہوں اس کو میں اس کے اوپر لیاتا ہوں اور یہاں پر میں ایک کرو لے رہا ہوں دارک حصے کو ہم تھوڑا سا اور دار کریں گے اور لائٹ حصے کو تھوڑا سا اور وائٹ کریں گے جی تو اس کو بھی میں یہ جو ایفیکٹ ہے صرف اسی کے اوپر نظر ہے تو اس کو بھی میں اس کے اندر کر رہا ہوں ان دونوں لیئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول جی کی مدد سے اس کے ایک گروپ بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو یہ جو ہمارا لیبل ہے اس کو نام میں لیبل رکھ دیتا ہوں جی تو کنٹرول بٹن دبا کر یہاں پر میں میں کلک کر رہا ہوں اب یہاں پر ایک اور ماسک میں کریئٹ کر لیا میں نے جی تو اس کا جو بلینڈنگ موڈ ہے وہ میں اس کا بلینڈنگ موڈ کر رہا ہوں لینر برن اور اس کو میں اس کی اوپیسٹی جو ہے وہ سکسٹی پرسن کر رہا ہوں جی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا جو لیبل ہے لیبل کے اوپر بھی اس کی جو لیٹنگ افیکٹ ہے اپلائی ہو چکے ہیں یہ دارک حصہ جو دارک تھا اس کے ساتھ دارک ہو چکا ہے یہاں سے بھی یہ دارک ہو چکا ہے ادھر جو لائٹنگ افیکٹ ہے وائٹنس کی تو اس کی لیبل کے اوپر بھی یہ لائٹنگ افیکٹ ہے اپلائی ہو چکے ہیں جی تو میں اس کو سمارٹ جی کنورٹ ہو سمارٹ اوبجیکٹ اس میں کنورٹ کر رہا ہوں اور ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا کریں اور یہاں پر میں کوپی کنورٹ کریں کریں کنورٹ 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 ٹائپ ڈول کو سلیکٹ ہوئے رہا ہوں کنٹرول بی جی تو اس کا کلر ہے جو وائٹ سلیکٹ ہوئا ہے تو یہ نظر نہیں آرہا یہاں پہ اس کا جو سائز ہے سائز کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں ابھی ایک میں تھوڑا سا جس کر لیتا ہوں کنٹرول اے اور اس کا جو فاصلہ ہے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے جی تو ٹھیک ہے اتنا موقع کو تھوڑا سا میں اور بڑھا کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا ہم اور نیچے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں سینٹر الان کر لیتا ہوں یہاں سے بھی اس کو سینٹر الان کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں اس کو جو کنٹرول تی دبا کر اس کو میں آلٹ وٹن پریس کر کے اس کو سائز کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اوکی اب یہاں پر میں اپنی دوموں کے اپسیٹ کو کنٹرول سی اور اس کو سائز جو ہے وہ اسے ادھا بڑا ہو گیا ہے یہ اس کو سائز جو ہے وہ اسے ادھا بڑا ہو گیا ہے یہ اتنا ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم سینٹر الان کر لیتا ہوں جی ٹھیک ہے کنٹرول ایس جی تو دوستو یہ ہمارا جو موقع ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبل کے اوپر ہم نے جو بھی لکھا تھا وہ اس کے اوپر اپلائی ہو چکا ہے جی تو اب دوستو بھاری ہے اس کے بیگرونڈ کی بیگرونڈ میں میں گریڈینٹ گریڈینٹ ہے یہاں پر میں لائٹ دیکھا لے دیتا ہوں اور یہاں پر وہ آلڈی ڈی وائٹ ہے اس کے جو آپیسٹی ہے وہ آلڈونڈ پہسنٹ کر دیتا ہوں اور ایلڈینٹھ ہوں اس کے سی اس کو بھی ڈی هر آلڈ ہے اور اس کے سیز کو بھی زیادہ لیتا ہوں اور اس کا آلڈ ایلڈ ڈی آلڈی تک شکو ہوں ساتھ زیادہ کلر برن پر کر رہا ہوں یہاں سے آپ اس کو کچھ بھی جو کلر ہے وہ کر سکتے ہیں بڈ مجھے یہ لائٹ گری کلر ہی اچھا لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹوٹوریل جو وہ مکمل ہوا امید کرتا ہوں کہ یہ اس ٹوٹوریل سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں اللہ حافظ